بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم لوگ فیڈنگ اینڈ ایٹنگ ڈیزورڈر کی باقی کی کیٹیگریز پڑھیں گے کچھ ہم لوگ نے پچھلے لیکچر میں پڑھیں گی کچھ ہم لوگ آج کی لیکچر میں پڑھتے ہیں تو آج ہماری فیڈنگ اینڈ ایٹنگ ڈیزورڈر کی ساری کیٹیگریز پوری ہو جائیں گی آج ہم لوگ نے ایک ڈیزورڈر کے بارے میں پڑھنا جس کا مطلب پتہ ہے بینگ ایٹنگ ڈیزورڈر دیکھیں یہ بلکل بلیومین نروسہ کے جورا ہوتی ہے یعنی کہ بلیومین نروسہ میں تو ہوتا ہے کہ انسان بہت زیادہ کھاتا ہے اس کو اپنے کھانے پر یہ کنٹرول نہیں ہوتا اور اس کے بعد میں وہ ان ایپروپریئیٹ بیہیویرز بھی ایڈاپٹ کرتا ہے سیلف انڈیوزڈ وومیٹنگ وغیرہ لیکن یہ وہ بہتی جو بینگ ایٹنگ ڈیزورڈر ہوتی یہ وہ ڈیزورڈر ہوتی جس میں انسان بار بار جو ہے نا بہت زیادہ کھاتا ہے اپنے کھانے پر کنٹرول نہیں ہوتا اور اس کے باوجود کوئی ایپروپریئیٹ بیہیویر بھی نہیں بایا جاتا اب جو بہت زیادہ وہ کھاتا ہے اس کے وجہ سے آدھے سے زیادہ لوگ بہت زیادہ اوور ویڈ ہوتے ہیں بہت زیادہ موٹے ہوتے ہیں وہ مندہ جس کا بی ایم آئی جو ہوتا ہے باڈی ٹو میس انڈیکس اس کا تھرٹی سے زیادہ ہو اس کو اور بھی سمجھا جاتا ہے بینک ایٹنگ ڈیزورڈر سب سے پہلے ساٹھ سال پہلے آڈینٹیفائی کیا گیا تھا اور یہ ان لوگوں میں زیادہ کامن ہوتا ہے جو لوگ بہت زیادہ اوور ویڈ ہوتے ہیں بہت زیادہ موٹے ہوتے ہیں یہ چیز اس وقت ایمپورٹن سمجھی گئی تھی یہ ریکنائز کرنا کہ زیادہ تر جو لوگ ہوتے ہیں وہ حالانekہ وہ بار بار نہیں کھا رہے ہوتے یعنی یہ ہوتا ہے نہ بینک ایٹنگ ہوتا ہے کہ انسان ہر دفعہ جب بھی کھاتے تو بہت زیادہ کھاتا ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں حالانکہ وہ بہت زیادہ نہیں کھا رہے ہوتے لیکن پھر بھی وہ موٹے ہوتے ہیں وہ کیوں ہوتے ہیں اس میں کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ اوور ایٹنگ بھی وہ کبھی کبھارتے ہیں اور ساتھ میں ان کے اندر کچھ بائیلوجیکل، سائیکلوجیکل اور سوشیولوجیکل سوشیو کلچرل جو ہیں وہ فیکٹرز بھی پائے جاتے ہیں جو کہ ان کے مطابقہ باعث بنتے ہیں آپ نے دیکھو گا کچھ ایسی فیملیز ہوتی ہیں جس میں ماں، باپ اور بچے سارے کے سارے موٹے ہوتے ہیں وہ لوگ جو ہوتے ہیں جن کو بلیمی نروسہ یا اندورکزی نروسہ ہوتا ہے اسی طرح سے بینگ ایٹنگ کے اندر بھی لوگ کھانے کے بارے میں اپنے ویٹ اور اپیرنس کے بارے میں بہت زیادہ ٹینشن لیتے ہیں بہت زیادہ سوچتے ہیں اور خود کو ویٹ اور شیپ کی بیس پہ ہی ایویلویٹ کرتے ہیں ہر وقت ان کو یہی ٹینشن ہوتی ہے کہ ہم لوگ انہیں اپنی باڈی کو جو ہم نے سیٹیسفائے رکھنا ہے اور اس میں وہ اپنے باڈی سائز کو بھی مز پرسیف کرتے ہیں اور بہت زیادہ ڈس سیٹیسفائید ہوتے ہیں اپنی باڈی کے لیے بہت زیادہ سٹرگل کرتے ہیں ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں انیزائیٹی خود کو پرفیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں مختلف قسم کے سبسٹینسز بھی یوز کرتے ہیں اس کا اگر ہم لوگ ڈیاغنوستک کریٹریہ کی بات کریں ایک تو یہ ہے کہ انسان کے اندر بینگ ایٹنگ کی اپیسوڈز پائی جائیں گی یعنی کہ اس میں دو طرح کی کریکٹریسٹکس پائی جائیں گی ایک تو یہ ہے کہ ایک سرٹن امانٹ آف ٹائم پیریڈ کے اندر وہ دوسرے نارمل بندوں سے ڈبل کھا لے گا دو گھنٹے کا جو پیریڈ ہوتا ہے فور ایکزامپل وہ نارمل بندہ جتنی چیز کھاتا ہے اس سے بہت زیادہ چیز وہ کھا لیتے ہیں اس طرح سے ان کے اندر کنٹرول بھی نہیں ہوتا کہ وہ اپنے اس اپیسوڈ میں اوور ایٹنگ کو کنٹرول کر سکتے وہ خود کو کنٹرول بھی نہیں کر سکتے اور یہ جو ان کے فیلنگ ہوتی ہے کہ کھانے سے نہ رکھنے والی ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں کھانا چاہیے اور کتنا کھانا ہے ٹھیک ہے مطلب ان کو کوئی ڈیسیجن ہوتا ہی نہیں ہے ایمر کے اتنا زیادہ وہ کھاتے ہیں کہ اتنا زیادہ کھاتے ہیں کہ مزید جب ان کو لگتا ہے کہ اب ایک نوالے کی پر گنجائش نہیں رہی تب وہ کھانا چھوڑتے ہیں بینگ ایٹنگ وہ اپیسوڈز جو ہوتی ہیں اس میں یہاں پہ کچھ کچھ کنڈیشنز بتائی ہوئی ہیں بینگ ایٹنگ کے اپیسوڈز کے اندر ان میں سے تین یا تین سے زیادہ جو ہے نا وہ کنڈیشنز پھائی جاتی ہیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انسان نورمل سے زیادہ تیز تیز کھاتا ہے تب تک کھاتا رہتا ہے جب تک وہ مکمل طور پر انکمفرٹیبل نہیں فیل کرتا اور کھانے کی بہت زیادہ کھاتا ہے بہت زیادہ اماؤنٹ میں کھاتا ہے حالانکہ جب اس کو بھوک نہیں بھی فیل ہو رہی ہوتی تب بھی وہ بہت زیادہ کھاتا ہے اور اکیلا کھانے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے اگر سب کے ساتھ مل کے بیٹھ کے کھایا تو وہ کیا سوچیں گے کہ یہ تو کتنا زیادہ کھاتا ہے اور اپنے بارے میں اس کو ڈیپریشن بھی ہوتی ہے گلٹی بھی وہ فیل کرتا ہے اپنے ویٹ کے بارے میں اور ڈسٹریس بھی ہوتی ہے جب بھی اس کو یہ بینگ ایٹنگ ہوتی ہیں جب بہت زیادہ کھاتا ہے تو اس کو ڈسٹریس بھی ہوتی ہے اور یہ جو بینگ ایٹنگ ہوتی ہے یہ تین ماہ کے اندر کام سے کام ہر ہفتے میں ایک تفہ ہونی چاہیے بینگ ایٹنگ کو آپ لوگ ایسوسیئٹ نہیں کر سکتے کہ اگر کوئی انسان کے اندر این ایپروپریٹ بیہیوئیر بھی پایا جاتا ہے اپنے مطلب اس نے بہت زیادہ کھایا اور پھر اپنے کھانے کو کامپنسیئٹ کرنے کے لیے ایک ان ایپروپریٹ بیہیوئیر جیسے جان بوچ کے جو ہے نا وہ وامیٹنگ وغیرے کرنا جیسے بلیو میں نروسہ میں ہوتا ہے اگر اس طرح کی کوئی سیچویشن پائی جاتی ہے تو پھر آپ لوگ اس کو بینگ ایٹنگ کے ساتھ ایسوسیئٹ نہیں کریں گے بلکہ آپ لوگ اس کو بلیو میں نروسہ کے ساتھ ہی اس کو ایسوسیئٹ کریں گے اور جب بلیو میں نروسہ اور اینورکزی نروسہ کے جب کورس چل رہا ہوگا تو اس کے دوران بھی انسان کے اندر یہ والا ایٹنگ بیہیوئیر نہیں پایا جائے گا اس میں آپ لوگوں نے یہ بھی سپیسیفائی کرنا ہوتا دائیگنوز کرتے وقت یہ پارشل ریمیشن ہے یہ فل ریمیشن ہے پارشل ریمیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ایک دفعہ بینگ ایٹنگ ڈیزورڈر کا سارا کرائٹیریہ پورا ہو گیا تو اس کے کچھ عرصے کے بعد انسان کا جو جو ایک ہوتا ہے نا کہ جو کرائٹیریہ وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا یعنی کہ ایک ہفتے میں ایک ویسے تو ہوتا ہے نا کہ ایک ہفتے میں ایک ایپیسور ہوگی لیکن جب آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہفتے میں ایک ایپیسور نہیں آرہی بلکہ لیٹ آرہی ہے تو پھر آپ لوگ کہیں گے انپارشل ریمیشن فول ریمیشن وہ ہوتی ہے کہ بینگ ایٹنگ کے ایک دفعہ سارا جو کرائٹیریہ ہوتا ہے ڈیزورڈر کا وہ سارے سارا پورا ہو گیا لیکن پھر اس کے بعد کچھ عرصے تک آپ کو اس میں سے کوئی بھی کرائٹیریہ پورا ہوتا ہوا نظر نہ آیا تو پھر آپ لوگ کہیں گے کہ ان فول ریمیشن اس کے بعد آپ لوگ اس کی سیویریٹی کو بھی آپ لوگوں نے سپیسیفائی کرنا ہوتا ہے سیویریٹی کو آپ لوگ سپیسیفائی کر سکتے ہیں کہ انسان کے اندر بینگ ایٹنگ والی اپیسوڈز کی جو فریکوینسی یعنی وہ کتنی پائی جاتی ہے اگر تو ایک ہفتے میں ایک سے لے کے تین دفعہ اس کے اندر بینگ ایٹنگ والی اپیسوڈز آتی ہیں تو آپ لوگ اس کو مائلڈ سپیسیفائی کریں گے اگر ایک ہفتے میں چار سے سات بار اس کے یہ بینگ ایٹنگ اپیسوڈز آتی ہیں تو آپ لوگ اس کو موڈریٹ بولیں گے ایک ہفتے میں آٹھ سے تیرہ بار آتی ہیں تو آپ لوگ اس کو سیویر بولیں گے اور ایک ہفتے میں اگر چودہ یا چودہ سے زیادہ بار ہوتی ہے تو آپ لوگ اس کو ایکسٹریم بولیں گے اس کے بعد ایک اور جو ہوتی ہے ادھر سپیسیفائی فیڈنگ ایٹنگ ڈیزورڈرز یہ تب آپ لوگ کٹیگری کو آپ لوگ اپلائے کرتے ہیں ان پریزنٹیشنز پہ ان حالات میں جب فیڈنگ اور ایٹنگ ڈیزورڈرز کی سیمٹمز آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہوتے ہیں اور ان سیمٹمز کی وجہ سے انسان کی سوشل اکوپیشنل اور دوسرے ایریاز کے اندر ایمپیرمنٹ بھی ہو رہی ہوتی ہے لیکن جو فیڈنگ ایٹنگ کے اندر جتنے بھی ڈیزورڈرز ہیں ان میں سے کسی کے بھی کرائیٹریا فل نہیں ہو رہا ہوتا جو ادر سپیسیفائی فیڈنگ اور ایٹنگ ڈیزورڈرز کی جو کٹیگری ہوتی ہے یہ کلینیشنز تب یوز کرتے ہیں جب ان کو ریزن بھی ساتھ میں پتہ ہوتا ہے جب وہ ریزن بتانا چاہ رہی ہوتے ہیں کہ ہاں یہ والا ریزن ہے اس وجہ سے یہ والا کرائیٹریا پورا جو ہے وہ نہیں ہو رہا کسی بھی سپیسیفیک ڈیزورڈرز کا اس میں ہی ساتھ میں وہ سپیسیفائی کر دیتے ہیں فار اگزامپل وہ لکھیں گے ادر سپیسیفائی فیڈنگ اور ایٹنگ ڈیزورڈر اور اس کے بعد آگے وہ ریزن لکھیں گے کہ ادر سپیسیفائی کیوں ہے ایسے بیلیمیا نروسہ ہے لیکن اس میں ریزن کیا ہے کہ لو فریکوینسی ہے اسی لئے یہ ادر سپیسیفائی ہے جو اگزامپلز ہوتی ہیں پریزنٹیشنز کی اس کو آپ لوگ سپیسیفائی کر سکتے ہیں ادر سپیسیفائی کیا ہے کہ یہاں پہ کچھ انہوں نے اگزامپلز دی ہوئی ہیں ایک ہوتی ہے ایٹ ٹیپیکل اینڈوریکزیا نروسہ یہ وہ ہوتا ہے کہ اینڈوریکزیا نروسہ کا سارا جو کرائٹیریہ یہ جہاں پہ پورا تو ہو رہا ہوتا ہے لیکن انسان کا ویٹ نہیں لاؤس ہوتا یعنی کہ اس کا ویٹ یا تو نارمل ہوگا یا پہ نارمل سے بھی زیادہ ہوگا لیکن کرائٹیریہ اینڈوریکزیا نروسہ کا باقی کا جو کرائٹیریہ وہ سارا اس کے اندر موجود ہوگا اس کے بعد ایک آپ لوگ سپیسیفائی کر سکتے ہیں بلیو میں نروسہ آف لو فریکونسے اور لیمیٹیڈ ڈیوریشن یعنی کہ بلیو میں نروسہ کا سارا جتنے بھی کرائٹیریہ ہے وہ تو پورا ہو رہا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ بینگ ایٹنگ بھی وہ ہو کر رہا ہے انسان اس کے اندر inappropriate compensatory behavior بھی پائے جاتا ہے لیکن ہم نے یہ پڑھا ہے کہ یہ تین ماہ کے اندر ہفتے میں ایک دفعہ ہونا چاہیے لیکن یہاں پہ جو تعداد ہے اس کی اپیسوڈز کی وہ تین ماہ میں ہفتے میں ایک دفعہ نہیں ہو رہی بلکہ اس کے کام ہے اس کی فریکونسی تو پھر آپ لوگ جو ہے نا وہ اس طرح سے سپیسیفائی کر دیں گے believe my nervosa of low frequency اس کے بعد being eating disorder of low frequency اس کا یہ سیم وقی چیز کہ انسان being eating episode کا دیگر بہت زیادہ کھائے گا لیکن اس کا جو duration ہے نا وہ کام ہوگا یعنی کہ تین مہینے میں ہفتے میں ایک دفعہ سے بھی وہ کام جو ہے نا اس کی اپیسوڈ آئے گی اس کے بعد پرگنگ disorder اس میں انسان بار بار پرگنگ behavior adopt کرے گا اپنے weight اور shape کو ٹھیک کرنے کے لئے self-induced vomiting وغیرہ اور اس طرح کی medicines کو استعمال کرنا لیکن اس کے اندر being eating موجود نہیں ہوگی تو ہم لوگ اس کو پرگنگ disorder بولیں گے یعنی کہ زیادہ نہیں کھا رہا زیادہ نہ کھانے کے باوجود بھی وہ inappropriate behaviors adopt کر رہا ہے اس کے بعد night eating syndrome یہ وہ کہتی ہے انسان بار بار راتوں کو اٹھوٹ کے کھاتا ہے بہت زیادہ کھاتا ہے جب بھی آم کھلی بہت زیادہ food جو ہے وہ کھا لیا even کہ جب رات کا کھانا پیڑ بھر کے کھایا اس کے بعد بھی بہت زیادہ کھاتے رہنا کچھ بھی کھاتے رہنا رات کو ٹھوٹ کے کھانا یہ ہوتا ہے night eating syndrome اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی eating کے بارے میں مطلب اس کو بیٹھے پیٹھ یاد آجاتا ہے کھانے کے بارے میں اس کو یاد آجاتی اور کا کھانا شروع کر دیتا ہے night eating کو آپ لوگ کسی external influence کے بجے سے explain نہیں کر سکتے for example یہ ہے نا کہ انسان کا sleep wake cycle اس طرح سے set ہوا ہوا ہے کہ وہ صبح ناشتہ نہیں کرتا بلکہ وہ رات کو بہت جلدی جو ہے وہ کسی تائم اٹھتا ہے تو وہ تب کھا کے کام شروع کر دیتا ہے اور دن میں وہ سوتا ہے تو اس بجے سے اگر کس کے کھانے میں disturbance ہے پھر آپ لوگ اس کے ساتھ اس کو آپ لوگ explain نہیں کر سکتے یا کچھ ایسے social norms بھی ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے ہار آواز ہوتا ہے کہ راتوں کو دیر تک جاگتے رہنا کچھ کھاتے رہنا تو اس کے ساتھ بھی آپ لوگ اس کو attribute نہیں کر سکتے night eating کے بجے سے بھی انسان کے اندر distress اور impairment ہوتی ہے اس کی functioning کے اندر یہ جو disorder ہوتی ہے یہ جو eating کے جو patterns ہوتے ہیں آپ لوگ اس کو کسی اور mental disorder کے ساتھ یا کسی اور being eating disorder کے ساتھ explain نہیں کر سکتے نہ ہی اس میں انسان کو substance use کرتا ہے نہ ہی کسی قسم کی یہ کسی medicines کے affect ہوتے ہیں نہ ہی کسی اور medical disorder کی یہ وجہ ہوتی ہے ٹھیک ہے ویسے انسان کے اندر یہ کچھ عادت پائی جاتی ہے اس کے پر unspecified feeding and eating disorder یہ ہوتے ہیں فیٹنگ and eating disorder کے لیکن کسی بھی ایک disorder کا criteria پورا نہیں ہو رہا ہوتا لیکن انسان کی social and occupational life impairments and distress ہو رہی ہوتی ہے unspecified کی feeding category آپ لوگ اس situation میں استعمال کرتے ہیں جب آپ کے پاس آپ نے ٹھیک طریقے سے ابھی آپ کے پاس client کی information موجود نہیں ہے اگر کوئی emergency situation میں آیا ہے تو آپ لوگ فونال سے اس کو specify نہیں کر سکتے اس کو فلان disorder ہے اگر آپ لوگ ایک پاس صحیح information موجود نہیں ہوتی تو اس میں آپ specify نہیں کر سکتے reason کو کیا وجہ آئے کہ criteria نہیں پورا ہو رہا تو اس وقت آپ لوگ کہہ دیتے انسپیسیفائیڈ فیڈنگ ایٹنگ ڈیزورڈر اب ہم لوگ تھوڑا ایٹیالوجی کی بات کرتے ہیں آخر کیا فیکٹرز ہوتے ہیں ان سارے ڈیزورڈرز کی پیچھے سب سے پہلے ہم لوگ پیکا ڈیزورڈر کے فیکٹرز کی بات کرتے ہیں پیکا ڈیزورڈر آپ لوگ کو پتا ہے کہ انسان اور اگر ان کو سپروائز نہ کیا گیا بچوں پر نظر رکھنی چاہیے مٹی تو نہیں کھا رہے اس طرح کی چیز تو نہیں کھا رہے اگر آپ سپروائز بھی نہیں کرتے تو بچے کو سکتا ہے بچے کو بہت زیادہ پیرنٹس اگر خود سے دور رکھیں اس کو سپروائز نہ کریں کہ وہ کیا کھا رہا ہے کیا نہیں کھا رہا اس سے بھی انسان کو جو ہے نا وہ پرابلمز ہوتی ہے اس طرح کی جو بیہیوئیرز ہوتی ہیں اس سے انسان کے اندر یہ ایٹنگ وہ بلا سٹاف کھانا شروع کر دی جو کہ کھانے والے نہیں بھی ہوتا اور ایک اور جو میجر وجہ ہوتی ہے یعنی بھی اس طرح کی ڈیزورڈرز میں وہ پرس سکتا ہے اس کے بعد ہم لوگ ڈیومینیشن ڈیزورڈر کی ایٹیولوجی کی بات کرتے ہیں یہ وہ سائیکو سوشل پرابلمز ہوتی ہے جو اس میں زیادہ تر جو اگر کسی کوئی سائیکلوجیکل پرابلم ہو یا سائیکو سوشل پرابلم ہو وہ بہت ادھر رول بلے کرتے ہیں ڈیومینیشن ڈیزورڈر میں اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کو سٹیمولیشن جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے اگر نہیں ملی بچے کو یا بچے کو کوئی سٹیمولیٹنگ انوارمنٹ نہیں ملا اس کو کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہے اس کے وجہ سے یہ ڈیزورڈر ہو سکتی ہے نگلیکٹ یعنی کہ ڈانٹ بہت زیادہ بچے کو تو اس سے بھی یہ ڈیویلیپ ہو سکتے اس ڈیزورڈر کی کلینیشن نے یہ افضار کیا ہے کہ جن ٹینیجر کو ایٹنگ ڈیزورڈر ہوتے ہیں ان کی جو پیرنٹ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ بچوں کی نیڈز کو خود ہی پورا کرتے کسی سٹریسفل سیچویشن سے گزرا ہو زیادہ لمبے عرصے دکھ اس سے بھی اس کے اندر ایٹنگ ڈیزورڈر پیدا ہو جاتا ہے بچے کا اپنے پیرنٹ کے ساتھ جو ریلیشن شیپ ہے اگر اس میں کچھ پرابلم ہیں تو یہ بہت بہت کانٹریبیوٹ کرتا ہے اس کے بعد ایٹیولوجی کی بات کرتے ہم ایٹیولوجی ہوتی ہے کہ اگر بچپن میں کچھ ڈیزورڈ ہوں جیسے ان ایکزائیٹی ڈیزورڈر اٹیسیم سپیکٹرم ڈیزورڈر اپسیسی کمپلسی ڈیزورڈر اٹینشن ڈیفیشن ہپر ایکٹیوٹی ڈیزورڈر اس کے وجہ سے ایٹیولی میں فیملی کی طرف سے اگر کوئی پریشانی ہے بچے کو یا انسان کو اسے بھی وہ ڈیزورڈر کریئیٹ ہوتا ہے اور اس کے لئے بائیلوجیکل کازیز بھی ہوتے ہیں جس پر یہ ڈیزورڈر ہوتا ہے اگر کوئی گیسٹرو انٹسانیل کنڈیشن یعنی کہ انسان کے اندر پیٹ میں آنتوں میں اگر کوئی مسئلہ تھا آج اس کے وجہ سے اس کو کچھ چیز نہیں وہ کھا سکتا تو اس سے بھی ہے کہ کسی بھی کھانے کی نفرت پیدا ہو جاتی ہے انسان بہت ساری کھانے چیزوں کو آوائیڈ کرتا نخری کرتا کوئی بھی میڈیکل کنڈیشن جو پیٹ سے بیماریوں کی ہوتی ہے تو وہ بھی باعث بنتی ہے آوائیڈ ریسٹکٹیو ڈیزورٹر کی ڈیویلیپنٹ میں اس کے پر آگے ہم بات کرتے ہیں اندورکزی نربوسہ کی ایٹیولوجی کے بارے میں سٹیڈی سے یہ سامنے آئی ہے کہ وہ لوگ ان ایکزائیٹی ڈیزورٹر ہوتا ہے تو ان کے اندر اپسیشنل ٹریٹس بھی جن کے اندر زیادہ ہوتی ہیں کہ وہم کی بیماریاں وغیرہ ہونا تو ان کے اندر زیادہ رسک پایا جاتا ہے اندورکزی نربوسہ کا ان کے اندر یہ اگر وہم ہو نا کس انسان کو زائر سے بتائے وہم بہت بری چیز ہوتی ہے ایک انسان اس کو وہم ہوگے کہ میں موٹا ہو جاؤ وہ سب کچھ کھانا بھی نہ چھوڑ دے گا ہیسٹری بھی دیکھ جاتا ہے سوسائیٹی کی سٹینڈرز بھی دیکھ جاتے ہیں اگر کوئی ایسی سوسائیٹی ہے جہاں پہ سٹینڈرز سیٹ کر دی جاتا ہے جو بہت پتلی ہوتی ہے اسپیشلی فیمل باڈی کو بہت زیادہ آئیڈی آئیڈی آئیز کی جاتا ہے ہمارے سوسائیٹی کے اندر یا پھر سوشل کلچرل ہمارے ہاں کوئی آئیڈی بنا لی جاتے ہیں کہ انسان کو پتلا ہونا شایئے تب بھی زیادہ خوبصورت لگتا ہے اور اچھا لگتا ہے تو اس سے بھی انسان کے اندر ہونے شروع ہو جاتا ہے کیونکہ انسان کو بتا ہوتا کہ اگر سمارٹ نہ نظر آیا تو لوگ مجھے برا بھولیں گے مجھے ٹھیک نہیں دیکھیں گے میں برا لگوں گا اس طرح کی ساری چیزیں کچھ ایسے کلچرز بھی ہوتے جہاں ایسے اکوپیشن میں کام کر رہا ہے جہاں پتلا ہونا اس کی بہت ضرورت ہے جیسے موڈلنگ وغیرہ تو اس میں بھی انسان کو ہو سکتی ہے اس کے بعد اندورکزی نروس اور بلیم نروس یہ ان لوگوں میں زیادہ پایا جاتا ہے جن میں قریب قریب کے رشتدار میں یہ بیماریاں زیادہ ہوں انورکزی نروس اور بلیم نروس یہ دونوں فیملی میں خاندانوں میں چلتی ہیں وہ نوجوان جن کے قریب کے رشتدانوں میں انورکزی نروس زیادہ ہوتا ہے ان کے اندر دس گناہ زیادہ رسک ہوتا ہے کہ ان کے اندر یہ ڈیز آرڈر ہو سکتی ہے ٹوئن ہوتے ہیں ان میں زیادہ ریپورٹ ہوتا ہے اندر اگر جو ٹوئن ہوتے ہیں ان کے ذرہ ریٹ تھوڑا کام ہوتا ہے اس کے بعد ہم لوگ بات کرتے ہیں بلیم نروس کی ایٹیالوجی کی کچھ ایسے کازیز بلیم اور اندر اگر ویٹ کنسرنز انسان اگر ویٹ کے بارے میں بہت ہوتی ہیں یعنی اگر کسی نے کوئی ان کے اوپر بات کر دی تو بس بیٹھے ٹینشن لے گئے اور ڈیپریشن اور ڈیپریسی سیمٹمز اس کی وجہ سے بھی ایٹن ڈیسورڈ ہوتی ہے یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے کیونکہ انسان کو ہوتی ہے کہ انسان بہت زیادہ گھبراتا ہے سوسائیٹی میں دوسرے کے ساتھ ملنے ملانے میں تو اس کو وہ ہوتا ہے کہ میں موٹا نہ ہو جوں بہت زیادہ تو اس کے اندر بھی یہ پیٹرن موجود ہونا شروع ہو جاتے ہیں اگر چائل ہوت اگر بہت زیادہ انسائیٹی بھی گزرا ہو تو انسان بولیمیا نربوسہ ہوتا ہے اس کے بعد اگر کوئی انسان انٹرنلائز کر لے تھن باڈی کو آئیڈیل بنا لے یعنی وہ ہر وقت یہی سوچتا رہے کہ جو پتلی باڈی ہوتی وہ آئیڈیل باڈی ہوتی ہے تو اس سے بھی اس کے اندر ویٹ کنسرنس پیدا ہوں گے ویٹ کو کننے کی کوشش کر گا اس کے اندر بولیمیا نربوسہ پیدا ہوگا اس کے بعد بچپن بھی پہت اگر آپ لوگ کا بچپن کسی بھی انسان تھا بچپن ایسا گزرا ہے کہ اس نے سٹریس پل ایکسپلینس کی ہے یا بچے کا اپنے پیرنٹس کے ساتھ جو ریلیشن اس کے بعد اگر بچپن میں اگر اوبیسٹی ہو تو یہ بھی ایک سکتر ہوتا ہے کہ انسان کے اندر ایٹن ڈیسورڈرز ڈیویلپ ہوتی ہیں اور بہت جلدی اگر بندہ مچور ہو جائے بلوکت آ جائے تو اس سے انسان کے اندر ایٹن ڈیسورڈرز پیدا ہوتی ہیں اس کے بعد فیملی ٹرانسمیشن یعنی فیملی میں بھی یہ چیز رن کرتی ہے جنیٹکلی فیکٹرز بھی ہوتے ہیں اور کچھ ایسی وجہ بھی ہوتی ہیں کہ فیملی پیٹرنز بھی ایسی ہوتے ہیں کہ اگر فیملی میں سارے پتلے ہیں یا فیملی کے باقی لوگ بہت زیادہ ویٹ کنسرننگ ہیں تو بھی یہ چیز ہے کہ انسان کے اندر بلیو میں نروسہ ڈیفیلپ ہو سکتا ہے اور جنیٹکلی ویلنی بھی ہو سکتے ہیں بلیو میں نروسہ ان لوگوں میں زیادہ پائی جاتا ہے جن کے قریب پریشتی دارہ میں یہ ویلے ڈیزورٹر زیادہ ہوتی ہے چار گناہ زیادہ فیکٹر ان کے اندر یہ پائی جاتا ہے آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں ایٹیولوجی یا بینگ ایٹنگ ڈیزورٹر کی جو ہوتی ہے یہ بینگ ایٹنگ ڈیزورٹر میں ایک سپیسیفک ایلیمنٹ ہوتا ہے یہ ایک جنیٹک انفلومنس ہوتا ہے بینگ ایٹنگ بیلیمی نروسہ چار گناہ زیادہ پائے جاتا ہے اگر قریب کے رشتہ داروں کو ہوگا ٹھیک ہے اور یہ ایک سے دو دفعہ آپ لوگ نے اس کو ریڈ کر لینا ہے اس میں کوئی رٹا لگانے باقی مجھ اپنے دعا میں یاد رکھے اللہ تعالی آپ سب لوگ کی مدد فرمائیں چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولی شیئر ضرور کی جیگر تینک کی اللہ حافظ